آج وہ دائش کہاں ہیں اور بکر بغدادی کہاں ہیں وہ جو الگ الگ تنظیمیں جو الگ الگ ملکوں میں کام کر رہی کسلام کے نام پر اللہ اکبر کے نعرے لگا لگا کر یہاں پر پٹیاں باندھ باندھ کر جو میزائلیں جو تلواریں استعمال کرتے تھے جو نینے ٹینک استعمال کرتے تھے آج وہ تنظیمیں کہاں ہیں افغانستان تباہ ہو گیا یہ تنظیمیں غائب ہو گئی سیریہ چل کر خاک ہو گیا یہ تنظیمیں ہماری نظروں سے غائب ہو گئی عراق جو مسلمانوں کا تھا وہ شیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا یہ تنظیمیں غائب ہو گئی لیبیا تباہ ہو گیا یہ تنظیمیں غائب ہو گئی اور یاد رکھنا فلسطین تباہ ہوگا یہ ہماس غائب ہونے والا ہے مہترم حاضرین اللہ تبارک و تعالی کی عبادت گاہوں میں سے دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ مکہ تل مکرمہ میں موجود کعبہ شریف ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہیں تو آپ نے فرمایا مسجد حرام پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سی تو آپ نے جواب دیا مسجد اقصا آپ سے پوچھا گیا ان دونوں کی تعمیر میں کتنے سال کا فاصلہ ہے تو آپ نے جواب دیا اربعون سنة چالیس سال امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے مسجد حرام کی سب سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی اور اس کے ٹھیک چالیس سال کے بعد آدم علیہ السلام کے ہی زمانے میں مسجد اقصا کی تعمیر ہوئی تھی ایک زمانہ گزر گیا اور پھر ان دونوں مساجد کی تجدید ہوئی ان کو دوبارہ اثر نو تعمیر کیا گیا تو مکہ مکرمہ میں جو مسجد حرام ہے کعبہ ہے اس کی اثر نو تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اور مسجد اقصا جو فلسطین میں ہے اس کی اثر نو تعمیر سلیمان علیہ السلام نے فرمائی اس طرح سے دنیا کی اندر یہ دو بڑی مسجدیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب تھی یہ ابتدائی زمانے میں تعمیر ہوئی تھی اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی جس مسجد کو آج بھی مسجد نبوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مساجد کا تذکرہ کرتے ہو یہ فرمایا لا تشد الرحال اگر سفر کرنا ہو تو ان تین مسجدوں کا سفر کیا جانا چاہیے ایک ہے مسجد حرام دوسرا ہے مسجد اقصہ اور تیسرا ہے مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مساجد کی نمازوں کی فضیلت بقیہ دنیا کی تمام مساجد کے مقابلے میں زیادہ بتائی ہے ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور نبی ہیں قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کسرت سے آتا ہے اور جب بھی قربانی کے ایام آتے ہیں تو ہمارے درمیان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بیان کی جاتی ہیں ان کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی نسل آپ کا خاندان یہ مکہ مکرمہ میں اور مکہ کی اطراف میں پھیلتا رہا یہاں یہاں تک کہ بالکل آخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی نسل سے سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکہ میں پیدا فرمایا ادھر اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نسل سے کئی انبیاء مبوس فرمائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تقریباً جتنے انبیاء دنیا میں مبوس ہوئے ہیں ان میں دس کو چھوڑ کر تمام یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے پھر انبیاء علیہ السلام فلسطین یہ انبیاء کا شہر ہیں انبیاء کا علاقہ ہے جہاں اسحاق علیہ الصلاة کے بعد یعقوب علیہ سلام ان کے بیٹے نبی بنے اور اس یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے لہٰذا یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے یوسف علیہ السلام یونس علیہ السلام ذلکفل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام یہ سب یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں اسی لئے ان کو بنو اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے ان کی نسل کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اے بنو اسرائیل اے بنو اسرائیل اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کیے ہیں اللہ نے تمہیں دنیا میں بڑی فوقیت عطا فرمائی تمہارے درمیان کئی انبیاء مبوس فرمائے تمہیں کئی طرح کی نعمتیں عطا کی گئی حتیٰ کہ آسمان سے منو سلوہ بھی تمہیں تمہارے لئے اتارا گیا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بنو اسرائیل کا تذکرہ بار بار کیا ہے اور قرآن میں ایک سورے بھی اسی نام سے ہیں سورے بنی اسرائیل یہ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل کے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کی جو قوم تھی اس قوم کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے اور اس قوم نے ہمیشہ اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اپنے انبیاء کے خلاف بغاوت کرتے رہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے والے یہ انبیاء علیہ السلام میں سے کتنے نبیوں کا قتل تک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقْ کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا قتل کرتے تھے نہاں قتل آخری نبی اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اس جگہ پر جو قوم آباد رہی جس کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے بعد میں انہیں یہود کہا جانے لگا یہ جو نسل ہیں یہ جو قوم ہیں یہ ایک تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ شر اور فساد میں ہی سب سے آگے رہی ہیں جو قوم اپنے انبیاء کا قتل کرے اپنے انبیاء کو دھوکہ دیتے رہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کئی طرح کے نعمتیں نازل کرتا رہا تو اس قوم پر بھروسہ اور اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے اس طرح سے فلسطین میں جو بیت المقدس ہیں جو مسجد اقصہ ہیں وہ اس قوم کے لئے چونکہ اس قوم کے باپ دادا کا علاقہ ہے اس قوم وہاں نسل در نسل رہی ہیں لہٰذا وہ علاقہ اس قوم کے لئے مقدس اور محترم علاقہ ہے ادھر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور مکہ مکرمہ میں آپ پر بے انتہاں ظلم ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتمنان دلانے کے لئے تسلی دلانے کے لئے ہمت دلانے کے لئے جب زمین کے سارے راستے بند ہو گئے تو اللہ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والوں نے اپنے دروازے آپ کے لئے بند کر رکھے ہیں طائف والوں نے اپنا علاقہ بند کر رکھا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آسمان کا دروازہ آپ کے لئے کھلا ہے اور وہاں صلی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر بلایا اس واقعے کو میراج کہا جاتا ہے اس میراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محجد حرام سے محجد اقصہ گئے حالانکہ محجد حرام سے آسمان پر جایا جا سکتا تھا اللہ تبارک و تعالی کی بڑی حکمت ہے اللہ کی حکمت کے آگے کسی کو سوال کرنے کی کوئی گنجائز نہیں ہے محجد حرام سے محجد اقصہ لے جایا گیا اور محجد اقصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سابقا تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور یہ گویاد یہ پیغام دے دیا گیا انبیاء علیہ وسلم تو اسلام اس علاقے میں چاہے کسرت سے آئے ہوں چاہے بنو اسرائیل کے انبیاء کی تعداد زیادہ ہوں لیکن ان تمام نبیوں میں اگر کوئی سردار ہیں کوئی سب سے افضل نبی ہیں یہ مکہ میں پیدا ہونے والے سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسے لئے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہنہا کہ وہ انبیاء اس دنیا سے جا چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں وہاں بھیجا واللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اب میراج کا یہ جو واقعہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین گئے مسجدق سا گئے مہاں پہنچیں مہاں اپنے انبیاء کی امامت کی اس اعتبار سے نبی کے ماننے والوں کی نظر میں بھی وہ علاقہ مقدس اور محترم ہو گیا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو یہاں سے مدینہ کے اطراف میں دنیا کے الگ الگ خطوں میں اسلام کا پیغام عام کرتے ہیں وہ اسلام کا پیغام مدینہ سے جنوب کی جانب یمن کی طرف بھی جاتا ہے تو مدینہ کے شمال کی طرف ملکِ شام کی طرف بھی جاتا ہے جنوب کی طرف جو یمن تھا یہاں کے بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے تھے لیکن ملکِ شام کا جو علاقہ تھا وہاں چونکہ بڑی طاقت ہوا کرتی تھی وہاں رومیوں کی بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی ملکِ شام میں اور ان کو اپنی طاقت پر فخر تھا گرور تھا تکبر تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عرب بددو لوگ ان کی باتوں پر ایمان لاکر ہم اپنے خداوں کو چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں لہذا وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم اخیر تک یہ کوشش کرتے رہے کہ اس علاقے میں اسلام پھیلنا چاہیے اس علیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی سے کہا ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہیں چاہے یمن ہو چاہے شام ہو چاہے عراق ہو چاہے ہندوستان ہو چاہے ایسیا کا کوئی بھی علاقہ ہو چاہے یورپ ہو افریقہ ہو دنیا کے تمام علاقوں کے لئے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور ساری دنیا کے چپے چپے میں اسلام کو پھیلانا یہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے ایسے شاگرد پیدا فرمائے ایسے لوگوں کی تربیت فرمائی کہ یہ لوگ آپ کے بعد اسلام کا یہ فریضہ اپنے گندوں پر اٹھا کر ساری دنیا گھومتے گئے پھر ہندوستان بھی آئے ملک شام بھی گئے ملک عراق بھی گئے افریقہ بھی گئے یورپ کے علاقوں میں بھی گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی تمام خطوں میں اسلام کی شعائیں پھیلنے لگی اسلام کا نور چمکنے لگا آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری ایام میں ماہ سفر میں ربی الاول میں بارہ تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا تھا اس سے پہلے سفر کے ماہ سفر کی آخری ایام میں ایک لشکر آپ نے تیار کیا تھا عسامہ بن زید رضی اللہ عنو کا اور عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی کو اس نیت سے تیار کیا گیا تھا کہ ملک شام فلسطین کی طرف جائیں گے اور وہ سلاقے کو وہاں جا کے اسلام کی دعوت دیں گے لیکن آپ صلی اللہ اللہ عنو کا انتقال ہو گیا وہ لشکر وہی رکا عبق صدیق رضی اللہ عنو نے بعد میں لشکر کو وہاں بھیجا لیکن پھر انہیں واپس آنا پڑا عمر فاروق رضی اللہ عنو اپنے دور خلافت میں سن سولہ حجری میں وہاں پہنچتے ہیں اور فلسطین میں داخل ہو کر وہاں نماز عدا کرتے ہیں اور وہاں جا کر امن والا معہدہ کرتے ہیں وہاں کی قوم سے کہتے آپ اسی پہننا چاہیے اس لئے کہ ساری دنیا کا ساری کائنات کا مالک وہی ہیں اس کائنات کا مالک ہے اس کا نظام دنیا کے اندر ہونا چاہیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پھر وہ فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں میں آگیا اس طرح سے فلسطین کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہیں اور پھر یہ سن سولہ ہجری سے لے کر پھر خلافت امویہ کا دور دنیا میں جتنی خلافتیں گزری ہیں خلافت راشدہ کے بعد خلافت امویہ ہے خلافت عباس ہے خلافت عثمانیہ ان تمام خلافتوں میں خلافت راشدہ کے بعد سب سے بہترین خلافت خلافت امویہ رہی ہیں سب سے شاندار خلافت خلافت امویہ رہی ہے جس خلافت میں اسلام بہت زیادہ تیزی سے اور دنیا کے بہت دور خطے میں پہل گیا تھا یہاں تک ملک اعراق جو غیر عرب تھا ملک شام جن کے زبان عربی نہیں تھی یہ فلسطین یہ اردن یہ سیریا یہ جو نظر آتے ہیں آج جس کو ہم عرب ملک کہتے ہیں یہ پہلے عرب نہیں ہوا کرتے تھے خلافت امویہ کے دور میں جب اسلام وہاں پھیلا مسلمانوں کو وہاں بھیجا گیا دعا کو وہاں بھیجا گیا قرآن کی تعلیم وہاں عام کی جانے لگی حدیث رسول ان کے سامنے پیش کیا جانے لگا تو ان لوگوں نے اسلام تو قبول کیا ہی ساتھی ساتھ سید المرسلین صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی زبان کو بھی قبول کر لیا انہوں نے اپنی زبانیں چھوڑ دی اور نبی کی عربی زبان کو قبول کر لیا عراق کو آج عرب ملک کہا جاتا ہے سیریا کو عرب ملک کہا جاتا ہے پلسطین کو عرب کہا جاتا ہے مصر کو بھی عرب کہا جاتا ہے جبکہ خلافت عمویہ سے پہلے یہ عرب نہیں ہوا کرتے تھے یہ غیر عرب تھے جسے ہندوستان کو غیر عرب کہا جاتا ہے ترکیہ کو غیر عرب کہا جاتا ہے ویسے یہ بھی زبان کو اپنایا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل عربیت میں ڈھال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس ان کی اپنی زبان کا نام نشان نہیں ہے ان سے پوچھا جائیں آپ کون سی قوم ہیں وہ کہتے ہیں عرب ہیں اس لے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اس طرح سے خلافت عباسی آئی پھر خلافت عثمانیہ ایک لمبا سلسلہ چل پڑا درمیان میں عیسائیوں نے باقیدہ فلسطین پر حملہ کر دیا تقریبا دو سو سال تک عیسائیوں نے فلسطین پر قبضہ کی رکھا اس کے بعد صلاح الدین عیوبی رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور پھر انہوں نے فلسطین کو دوبارہ آزاد کر لیا اور صلاح الدین عیوبی کی آزاد کرنے کے بعد سے یہ فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا فلسطین میں تمام کے تمام افراد صرف اور صرف مسلمان تھے وہاں کوئی یہودی کوئی عیسائی یا کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا نہیں تھا وہ اس لئے نہیں تھا کہ وہاں کے لوگوں نے اسلام کی دعوت دی اور تمام کے تمام باسندوں نے اسلام قبول کر لیا سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے انہیں بھگایا نہیں گیا انہیں مہا سے مارا نہیں گیا انہیں مہا سے نکالا نہیں گیا بلکہ انہی کے درمیان اسلامی تعلیمات کو عام کیا گیا نتیجتا وہ تمام کے تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور جب تمام لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ یہاں سر مسلمان آباد تھے یہاں تک خلافت عثمانیہ کا دور آتا ہے جو دنیا کی بڑی کے اس خلافت کی آخری آیام چل رہے تھے اور دنیا کے اندر جنگ عظیم ہو رہی تھی اس طرح بڑے بڑے حادثیں ہو رہے تھے تب خلافت عثمانیہ کے فلسطینی گورنر عزت بیگ نے باقعدہ فلسطین کو انگریزوں کے ہاتھوں میں دے دیا اور پھر وہاں سے اپنا جھنڈا لے کر واپس ترکیہ کی طرف آگئے اٹھرہ سو ستر اٹھرہ سو اسی کے اس دور سے پھر آہستہ آہستہ ان انگریزوں نے وہاں جو مسلمان فلسطینی مسلمان تھے ان لوگوں کو دبایا اور دنیا کے اندر سے یہودی یہ مطالبہ کرنا چاہتے تھے یہ بنو اسرائیل کا دیا یہاں سے یہودی اسرائیل فلسطین میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آبادی بڑھنے لگتی ہیں آبادی اتنی بڑی کہ پھر یہ آبادی میں ٹکرا ہونے لگا ادھر مسلمان ادھر یہودی یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں اور ٹکرانے کے ایک جگہ ہوتی تھی وہ جگہ تھی مسجد اقصہ جب یہ مسجد اقصہ میں داخل ہوتے نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں یہودی موجود ہوتے ان سے انہیں پریشانی ہوتی کبھی یہود وہاں پہنچتے وہ دیوار کے پاس عبادت کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان سے تکلیف ہوتی تب وہاں ٹکراؤ ہوتا اس لیے کہ دونوں بھی اس جگہ کو مقدس مانتے تھے نتیجہ یہ ہوا وہ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو وہاں دیکھنا نہیں چاہتا تھا نہ یہودی چاہتا تھا کہ یہاں مسلمان رہے نہ مسلمان چاہتا تھا کہ یہاں یہودی رہے اس لیے کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے ایک زمانے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہاں پر ہم رہے ہیں یہاں کے باشندیں ہم ہیں اس شہر کو ہم نے آباد کیا ہوا ہے یہ یہودی دنیا کے علاقے میں چلے گئے تھے وہ ادھر 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 آپس باہر کر دیا جانا چاہیے لیکن چونکہ انگریز اور دنیا کی دیگر قومیں یورپی بڑے بڑے ممالک ان یہودیوں کے پیچھے تھے لہٰذا انہوں نے ان کی مدد کی اور آخر میں تقریباً ونیس سو اڑتالیس کا وہ زمان آتا ہے کہ ونیس سو اڑتالیس میں انگریز جس طرح سے انہوں نے ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا یہ مسلمان اور ہندو ہمیشہ لڑتے رہے ویسے ہی فلسطین کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھوڑا حصہ مسلمانوں کے پاس اور تھوڑا حصہ یہودیوں کے پاس اس دن سے لے کر آج تک مسلمان اور ان یہودیوں میں جنگے ہوتی رہی ہیں ان دونوں کے درمیان اختلافات رہے ہیں یہ انگریز دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوسری قوموں کو لڑایا ہے جس جگہ پر بھی جاتے ہیں اور جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لوگ انہیں اپنا فیصل بنا لیتے ہیں یہ فیصل ان بندروں کی طرح اپنا وہ کام کرتے ہیں کہ دونوں کو لڑایا جائیں اور فائدہ ہمارا ہوتا رہے یہ دونوں لڑتے رہیں دونوں کے درمیان فیصلہ کریں ایسا فیصلہ کہ جو نئینے منظور ہوں نئینے منظور یہ دونوں لڑتے رہیں اور یہاں سے نکل کر ہم باہر چلے جائیں یہ دونوں برباد ہوتے رہیں اور بربادی میں یہ بھی ہمارے پاس ہاتھ بڑھائیں یہ بھی مدد کے لئے ہمارے پاس آ کر گوہار لگائیں اور پھر بعد میں مدد کے نام سے ان دونوں کا دونوں کا ہم تماشا بناتے رہیں منیس سو اٹالیس سے لے کر آج تک ارم ملکوں نے چونکہ اب وہ فلسطین جہاں فلسطین ہیں جہاں بیت المقدس ہیں وہاں جو قوم تھی وہ قوم چونکہ عرب تھی جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ وہ سب کے سب عرب بن چکے تھے لہٰذا سب سے زیادہ تکلیف اس واقعے سے ونیس سو اٹالیس کے اس حادثے سے جو ہوئی ہیں وہ عرب ملکوں کو وہ عرب ملکوں کو ان میں سعودی عرب ہیں اس میں اردن ہیں اس میں مصر ہیں اس میں اور دیگر علاقے کے عراق ہیں ملک شام ہیں یہ جو عرب ممالک تھے ان ممالک کو اس سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی لہٰذا اسرائیل اور عرب جنگ کے نام سے تقریباً آج تک پانچ مرتبہ جنگے ہو گئی ہیں اس علاقے میں پانچ مرتبہ جنگے ہو گئی لیکن تقریباً ہر جنگ میں ان عربوں کو ان مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد سے اس کے بعد سے ان عرب ملکوں نے اب جنگ کرنے کی کوئی بات نہیں کی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنگ کا نتیجہ ہمارا خبارہ ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے لہذا اگر ہمیں اس علاقے کو محفوظ کرنا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا ہے ان کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے ان کی زمین کی اگر حفاظت کرنی ہے تب ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی امن کا سمجھوتا کر لیا جائیں تاکہ خون خرابہ نہ ہو اور جتنا محفوظ ہے اتنا کم سے کم محفوظ رہ جائے دو ہزار دو کی بات ہے ملک عبداللہ جو سعودی عرب کے بادشاہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ منیس سو سینسٹھ کے منیس سو سینسٹھ کے واقعے کے حساب سے انہوں نے ایک امن معاہدہ پیش کیا تھا کہ منیس سو سینسٹھ سے پہلے اسرائیل جتنے علاقے میں تھا اتنے ہی علاقے میں محدود ہو جائے باقی علاقہ فلسطین کے ہاتھوں میں رہے اس معاہدے کے اعتبار سے پورے خطے کا پچہتر فیصد علاقہ فلسطینیوں کے پاس تھا اور پچیس فیصد علاقہ اسرائیل کے پاس تھا یہ بھی قریب کی بات ہے ملک سلمان سے پہلے ملک عبداللہ گزرے ہیں اور کچھ عرب ملکوں نے باقیدہ اس کی تائید بھی کی تھی لیکن اب ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں فلسطین کی تباہی اور فلسطین کی بربادی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام فلسطین کی عورتوں کا بیوہ ہونا بچوں کا یتیم ہونا آبادیوں کی تباہی یہ آخر آج جو ہم اپنی جب سے آنکھیں ہم نے کھولی ہیں تب سے ہم جو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلسطین میں رہنے والے کچھ ایسی تنظیمیں ہیں کچھ ایسے افراد ہیں جو فلسطین میں خوشحالی دیکھنا نہیں چاہتے جو فلسطین فلسطینی مسلمانوں کو امن سے رہنا نہیں دینا چاہتے اور آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے منافقین ہیں جو مسلمان نظر آتے ہیں جو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں فلسطین کے آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور فنا کو موت ہو فنا کی بربادی ہو ایسے ملکوں کے خلاف نعرے پیش کرتے ہیں یہ حقیقت میں کبھی بھی فلسطین کے لیے ہمدرد نہیں رہے ہیں ایسے افراد نے ایسی تنظیموں نے ملک عبداللہ رحمہ اللہ کے اس امن فارمول کی مخالفت کی نتیجہ یہ ہوا اس واقعے کے بعد سے اب معاملہ الٹا ہو گیا اسرائیل کے پاس جو پہلے پچیس فیصد ہونا تھا اب اس کے پاس پچہتر فیصد سے زیادہ علاقہ ہے فلسطین کے پاس جو پچہتر فیصد ہونا تھا اب اس کے پاس پچیس فیصد سے کم علاقہ موجود ہیں اور روزانہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے موقع ملتا ہے فلسطینی مسلمانوں کی زمین سکڑتے چلی جاتی ہیں یہودیوں کی زمین وسی سے وسیطر ہوتی چلی جا رہی ہیں زمین وسی ہو رہی ہیں مسلمانوں کا خون بہتا چلا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے تک ہم نے دنیا کے اندر ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں ایک مرتبہ مامر قذافی ایسے علماء اکرام تھے جنہوں نے وہاں کی قوموں کو وہاں کی تنظیموں کو یہ فتوہ دیا تھا کہ جاؤ مامر قذافی کے خلاف جہاد کرو اس کے خلاف بغاوت کرو بڑے بڑے علماء نے فتوے دیئے کوئی ٹیلی ویزن پر کوئی یوٹیوب پر کوئی اخبارات کے ذریعے بغاوت کی اور اس بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیبیا تباہ ہو گیا ادھر سے لیبیا کے مسلمان تباہ ہوئے دوسری تیسری قوم دونوں کے درمیان آئی انہوں نے ان دونوں کو تباہ کر دیا جب لیبیا تباہ ہو رہا تھا لیبیا جل رہا تھا لیبیا میں بچے شہید ہو رہی تباہ ہو رہی تب یہ فتوہ دینے والے مولوی سب غائب ہو گئے یہ سارے کے سارے غائب ہو گئے تب انہوں نے کبھی اپیل نہیں کیا کہ ہم آرہے وہاں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ان بچوں کی جان کی حفاظت کے لیے یہی حال بعد میں ہم نے سیریہ میں بغاوت پر اکسایا قوم نے بغاوت کی اور بشار الاسد کی سرکار نے پھر شہروں کو علاقوں کو محلوں کو ایسے کھندر بنا کے رکھ دیا کہ ویسے کھندر آج تک فلسطین میں بھی نہیں ہوئے جیسے شہروں کو کھندر سیریہ میں بنایا گیا ہے ویسے فلسطین میں بھی نہیں ہوا اور جتنا قتل عام مسلمانوں کا سیریہ میں ہوا ہے یہ ونیس سو اٹھالیس سے لے کر آج دوہزار تیویس تک اتنا قتل عام فلسطین مسلمانوں کا نہیں ہوا لیکن آپ تعجب کریں گے سیریہ کے قتل عام کی خبریں نہیں آتی سیریہ کے ان مسلمانوں کی مظلومین کی داستانے بیانے کی جاتی اس لیے کہ وہاں قتل کرنے والے وہ شیعہ ہیں جو دسمانے صحابہ ہیں اور میڈیا والے چاہے اردو اخبارات والے ہوں اور دیگر اخبارات والے ہوں شیعوں کا ظلم یہ ہمیشہ چھپاتے رہے شیعوں کی طرف سے جو فساد برپا ہوتا ہیں یہ اخبارات یہ میڈیا ان کو ہمیشہ اس پر پردہ ڈالتی رہی افغانستان کو بھی ہم نے دیکھا تباہ ہوتے ہوئے آپ یاد کریں ایک تنظیم ہوا کرتی تھی ان کو دائش کہا جاتا تھا افغانستان کی تباہی میں دائش کا بڑا کردار رہا وہ حالات تھے وہ تنظیم تھی وہ اپنے آپ کو مجاہد کہتے تھے لڑتے تھے جنگ کرتے تھے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرتا تھا باقیدہ داریاں پکڑ کر زبا کیا جاتا تھا سیریا میں بھی ایسی سی تنظیم کا استعمال ہوا اراد کی تباہی میں او بکر بغدادی کا استعمال ہوا بغدادی نام ایک شخص آیا بڑے اچھے لمبے جب قبے میں اور خدبہ دیتا ہے ایسا خدبہ معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین مسلمان سچا مسلمان یہی ہیں آج وہ دائش کہاں ہیں او بکر بغدادی کہاں ہیں وہ جو الگ الگ تنظیم جو الگ ملکوں میں کام کر رہی اسلام کے نام پر اللہ اکبر کے نعرے لگا لگا کر یہاں پر پٹیاں باند باند کر جو میزائلیں جو تلواریں استعمال کرتے تھے جو نینیٹ تینک استعمال کرتے تھے آج وہ تنظیم کہاں ہیں افغانستان تباہ ہو گیا یہ تنظیم غائب ہو گئی سیریہ ہو گیا یہ تنظیم غائب ہو گئی اور یاد رکھنا فلسطین تباہ ہوگا یہ ہماس غائب ہونے والا ہے جس دن یہ فلسطین تباہ ہوگا یہ ہماس بھی نظروں سے غائب ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں ہماس ہم نے تو دیکھا ہیں اخبارات میں ٹیلی ویزن میں لوگ وہ نظمیں لگاتے ہیں یہ اس طرح کے نعرے اس طرح کے ترانے لوگ گا رہے ہیں بچے گا رہے ہیں اپنے فلموں کے پیچھے یہ آوازیں لگا رہے ہیں آپ کو بتا یہ قاسم کون ہے ان سا وہ قاسم ہے جس کی طرح وہ مجاہد جہاد کرنا چاہ رہے ہیں قاسم وہ قاسم سلیمانی ہیں قاسم سلیمانی ایران کا وہ لیڈر ہیں ایران کا وہ فوجی ہیں جس شخص کے سر پر چار لاکھ مسلمانوں کا قتل ہیں جس شخص نے چار لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا ہے وہ پیدل حاجی جو یہاں سے گیا ہوا تھا اس کے پیدل چلنے کے پیچھے بھی یہی نظمیں لگی ہوئی تھی فوجاہ تو مثل القاسم مثل القاسم یہ قاسم چار لاکھ مسلمانوں کا قتل ہیں یہ ایرانی ہیں یہ شیعہ ہیں اس نے سیریا کے مسلمانوں کا قتل کیا اس نے عراق کے مسلمانوں کا قتل کیا فلسطینی مسلمانوں پر بمباری کرنے میں کئی مرتبہ یہ اس کا ہاتھ رہا ہے اور جب قاسم مسلمانی کو قتل کیا گیا آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر یہ قاسم مسلمانی جس نے چار لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے جب اس شخص کا قتل ہوا یہی وہ حماس ہے جس نے اس کے قتل پر سوگ منایا اس کے انتقال پر سوگ منایا افسوس کا اظہار کہہ سکتا ہے ہمیں دکھایا کچھ اور جا رہا ہے یہ تنظیمیں یہ تنظیمیں یہ تنظیمیں اس سے اور پیچھے جا کر دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں چھوٹی چھوٹی کئی تنظیمیں ہوا کرتی تھی جو بس دین کے نام پہ اللہ اکبر کے نام پہ لڑنے کی باتیں کرتے تھے وہ ملک تباہ ہو گیا تنظیمیں غائب ہو گئی جب تک کہ ملک تباہ نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر کے نارے ادھر سے لگتے ہیں یہ دونوں ایک دوسری کا قتل کرتے ہیں اور پھر یہ تنظیمیں غائب ہوتی ہیں ہم اس کے جتنے لیڈران ہیں یا تو قطر میں رہتے ہیں یا تو ہماس کے لیڈر کے پاس چھ بلین ڈالر ہیں ملین نہیں بلین چھ بلین ڈالر کا وہ مالک ہیں یہ جب فلسطین تباہ ہوگا فلسطین نے بمباریاں ہوگی مسلمانوں کا قتل عام ہوتا جائے گا یہ بچے جو ہمیں ویڈیو میں دکھائے جاتے ہیں ان بچوں کو دکھا 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 کر یہ دنیا کے ملکوں سے چندہ مانگیں گے چندہ ان کے ہاتھوں میں جائے گا اور یہ چندہ تقسیم ہوگا ہماس میں ایران میں شیعوں میں اخوانیوں میں یہ مسلمانوں کے پاس نہیں جائے گا مسلمانوں کے مقدر میں صرف تباہی لکھی ہوئی ہیں آج آپ دیکھ میدان میں آتے کیوں نہیں ہیں میدان میں عورتیں ہیں میدان میں فلسطینی بچے ہیں میدان میں فلسطینی بوڑے ہیں میدان میں نماز پڑھنے والے مسلیان ہیں میدان میں اکرام اور محسنین ہیں وہ بازار میں کام کرنے والے گریب لوگ ہیں اور یہ تنظیم کے نام سے عرب روپیہ لوگوں سے لوٹنے والے یہ کسی بلڈنگ کے پیچھے چھپ کر کبھی وہاں سے چھپ کر ہم نہ کر دیتے ہیں تاکہ ساری آبادی تباہ ہو جائے وہاں کے سابق مفتی نے محمد محمد احمد امین حسینی نے کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا مزجق سا کے مفتی صاحب جو سابق مفتی رہ چکے ہیں ان سے پوچھا گیا تھا نوجوانوں نے آگر سوال کیا مفتی صاحب ہمارا فلسطین ہمارا کب ہوگا یہ ہمارا فلسطین ہمارا کب ہوگا انہوں نے کہا تھا جب تم اللہ کے ہوگے جب تم اللہ کے ہوں گے تب یہ فلسطین تمہارا دو بڑی قوموں کا ہاتھ ہے جو دشمن ہیں وہ تو کھل کر ہیں اسرائیل ہی ہیں یہودی ہیں کرسچن ہیں دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ تو کھل کر موجود ہیں ہمارے درمیان دو منافقین بیٹے ہوئے ہیں ایک کا نام سیاہ اور دوسرے کا نام اخوانی یہ دو ایسی تنظیمیں ہیں ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے فلسطین کو برباد کیا ہوا ہیں فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام کے یہ ذمہ دار ہیں جب ان دونوں کا یہاں سے خاتمہ ہوگا تبی فلسطین کے اندر امن ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا چند دنوں پہلے تک فلسطین اور اسرائیل ہمیسے مسلمانوں کا قتل ہوتا رہے لہذا کوئی تو امن ہونا چاہیے اور یہودیوں سے امن کی بات کرنا یہ غیر اسلامی نہیں ہے یہ نبی نے کیا تھا نبی صلی اللہ جب مدینہ منورہ میں آئے تھے آپ نے مدینہ کے اطراف یہودیوں سے امن کے معاہدے کی ہوئے تھے لہذا مسلمانوں کے پاس جب مسلمانوں کو یہ پتہ ہے ان فلسطینیوں کو فلسطینی مسلمانوں کو جب یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زمین طاقت سے ٹھیک سکیں لہذا امن کا معاہدہ کر کے ایمان کی دعوت اسلام کی دعوت دیتے رہیں توحید کی پھر مسلمان ہو گئے یہاں کہ غیر عربی عربی بن گئے ایسے ہی آج وہاں پر دین اسلام کی دعوت کی ضرورت ہے یہ لڑنے جگڑنے اور اس طرح سے چھپ کر حملے کر کے بھاگ جانے یہ جو منافقین مسلمانوں کے درمیان بیٹے ہوئے ہیں ان لوگوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے سب کا اسلامی نام ہے سب کا ایسے نام ہوتا ہے معلوم پڑھتا ہے دنیا کے سب سے بہترین مسلمان یہی لوگ ہیں مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں ملکوں کو تباہ کرتے ہیں کھندر بنا دیتے ہیں اور پھر بعد میں یورپی ملکوں میں جا کر یا ایران اور قطر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ شہید ہو رہے ہیں اللہ تو ان کو جنت میں على مقام عطا فرمائے اللہ وہاں مرنے والے وہاں شہید ہونے والے وہاں قتل ہونے والے مرد ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں یہ اپنے گھر میں نیاتے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما جو مر چکے ہیں اللہ تو انہیں شہادت کا مقام عطا فرما تو انہیں جنت میں بہترین جگہ عطا فرما اللہ جو زندہ ہے اللہ تو ان کے اندر حمد عطا فرما ان کے اندر جرت عطا فرما اللہ تو انہیں جینے کا بہترین ذریعہ عطا فرما اللہ تو ان کے گھروں کو دوبارہ آباد کر دے اللہ ان کی مساجد کو دوبارہ آباد کر دے اللہ ان کے مدارس کو دوبارہ آباد کر دے اللہ اس شہر کو جو امن والا شہر تھا جہاں ہمارے نبی کے قدم پڑے تھے اللہ اس شہر کو دوبار امن والا شہر بنا دے اللہ وہ اسلام کا بول بالا ہوں مہا پر اسلام کے دشمن چاہے وہ یہودی ہوں نصرانی ہوں سیاں ہوں اور اسلام کے درمیان جو منافقین ہیں اللہ ان سب کو مہا سے بھگا دے صرف خالص مسلمان مہا آباد ہوں خالص مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ فلسطین ہوں اللہ ہم سب کو مسجد اقسام نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین